اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو ایا کنستین تو گائز لاس ویڈیو نے ہم نے کنجک ٹائوہ کو پورے کا پورا ڈسکس کر لیا ہوفپولی آپ کنجک ٹائوہ میں سے کچھ قیسٹن آئے تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں ابھی ہم کورنیا وارے چپٹر پر ہیں جو کہ چپٹر نوبر ایٹ ہے بس آج میں نے میکسیمم ویڈیوز بنانی ہے کیونکہ آج تھوڑا سمیں فری تھا ٹھیک ہے تو کوشش کروں گا کہ اس کو دو ویڈیوز یا میکسیمم تین ویڈیوز سے زیادہ ویڈیوز نہ ہو کیونکہ موبائل کی بیٹری جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے کافی زیادہ ریکارڈن کے دوران یا پھر میمری ایون فل ہو جاتی ہے میرا اپنا پرسنل لیٹا بہت زیادہ اس کے اندر تو پھر وہ ہمارے جسٹ کر لیں گے کورنیا جو ہے نا اس کی سب سے پہلے میں نے شروع شروع واری انٹروڈکٹی ویڈیوز میں میں نے اس کی کچھ لیئرز بھی بتائی تھی اور آئی کا پورا سٹرکچرز جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اگر کسی کو وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز وہ پہلے جا کے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو پھر ایک نا بیک آف دی مائنڈ جو ہے نا وہ نالی جو دیکھو انٹیریر وان سکس کو ہم نے کہا تھا یہ سارے کا سارا کورنیا اور پیچھے پھر وہ سٹوما ہوتا ہے جہاں پہ لیمبس کے بعد جو ہے نا وہ سٹوما آ جاتا ہے میں نے بڑا بریفی ایکسپلین کی یا ہوپلی اب دیدہ نہیں اس کے اوپر ہم ٹائم ویسٹ کریں گی کمیگ بیک تو آور ٹاپک کورنیا کے اوپر جو ہے نا یہ جو موسٹلی اس کی آسپی اور اس کا وائیوہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے لیکن پرشان نہیں ہونا ہم اس لحاظ سے کریں گے کہ آپ کو سمجھ بھی آجائے تو یہ بسی کلی کورنیا ہم نے کہا انٹیریئر وان سکس پورشن ہے آئی کا نمبر وان پہ یہ ایم سی گیوز آتا ہے نمبر سیکنڈ پہ یہ پروائیڈ کرتا ہے ریفریکٹیو پاور ٹو دی آئی ٹوٹل آئی کی ریفریکٹیو پاور آلموست سکسٹی ڈائی آپٹرز تھی جس کے اندر سے میں نے بتایا تھا وہاں پہ لینس جو ہے نا وہ آلموست سولہ ڈائی آپٹرز یا چودہ ڈائی آپٹرز کرتا ہے نا لیکن یہ جو کورنیا ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتنی ایورنج اس کی جو ہے نا ریفریکٹیو پاور ہوتی وہ 43 ڈائی آپٹرز ہوتی ہے اب دیکھو کورنیا کا سب سے بہت سٹکچر سمجھتے پھر میں بتاتا ہوں اس کی ریفریکٹیو پاور کے بارے جو ٹریکی پوائنٹ ہے جو ایم سی گیوز میں ہمیشہ غلط کرتے ہیں لوگ ایک یہ تو بیسی کے لیے ہے تو یہ راؤنڈ سا سٹکچر ہے یہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ اس نے انٹیریر وان سکس پورشن آف دی آئی کو یہ والا جو ہے نا وہ کور کرنا ہے پھر اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے بالکل ساتھ میں یہ آوٹر اس کی جو ہے نا وہ لیئر وہ فائبرس ہوتی ہے یہ آپ نے ایک بات یادت نہیں ہے اب یہاں سے سارے کی سارے پوائنٹ ہوں گی ٹوٹل اس کی ریفریکٹیو پاور جو ہے نا وہ دیکھو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کونیا نا ایک ہوتا ہے انٹیریر اور ایک اس کی ہے پوسٹیریر سرفیس ٹھیک ہے جو انٹیریر کنویکس سرفیس ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریفریکٹیو پاور ہوتی ہے فورٹی ایٹ ڈائ آپٹرز ٹھیک ہے پلاس فورٹی ایٹ لیکن جو پوسٹیریر سرفیس والا ہے نا ٹھیک ہے جو کہ آدموس تھوڑا سکن کیے ہو جائے ٹھیک ہے اس کی ہمارے پاس ہوتی ہے مائنس فائیو ڈائ آپٹر تو جب اس کی ہم اور یہ ہمارے پاس انٹیریئر کارنیا کی اور یہ ہمارے پاس پوسٹیریئر جو کارنل سرفیس ہے اس کی ریفریکٹی پاور ہے لیکن جب ہم اس کی ایوریج لیتنی ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے پلاس فورٹی تھری ڈائوپٹرز تو اگر ایم سی کیوز میں آ جائے کہ انٹیریئر کارنیا کی جو ہے نا وہ ریفریکٹی پاور بتاؤ تو فورٹی ایٹ ہے پوسٹیریئر کی مائنس فائیو ہے اگر اوورال اس کی پوچھی ہے ایوریج کا لفظ ساتھ لکھا آ رہا ہے تو پھر آپ نے ہمیشہ فورٹی تھری کرنا اور یہ ہمارے ایم سی کیوز میں آسپی نہیں نہیں یہ آیا تھا سینڈ اپ کے اندر ہمارا شاید آیا تھا اور بہت سے لوگوں نے فورٹی ایڈ لگا دیا تھا لیکن حقیقت میں ایوریج ساتھ لکھا ہوا تھا اچھا اگر کارنیا کا مسئلہ ہے نا تو ہمارے پاس جو ویڈیول فیلڈ ہے نا اس میں بھی ہمارے پاس مسئلہ ہوگا کہ اس کی جو کتنی جو ہے نا وہ ویڈیول فیلڈ کے اوپر وہ دیکھ سکتا اس کے اندر سارے کا سارا ہمارا مسئلہ آ رہے گا بندہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس فوکس نہیں کر پا لے گا کیونکہ اس کا ریفریکٹیو پاور جو ہے نا وہ خراب ہو چکی تو فوکس اس کا خراب ہو جائے گا اور اس کو ہمیشہ ویڈیونز کے اندر پھر ایڈ دی اینڈ پرابلمز آئیں گی ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے تھے ہیں کورنیا کی لیئرز تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنی ہوتی ہیں پوانچ لیئر ہوتی اس کے لئے میں نے نیومونک بتایا تھا اے بی سی ڈی اور اے ٹھیک ہے اے سے میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا نا جو گھما کے میں نے لکھا کہ اے سے آپ نے اپی تھیلیم یاد کر لینا باسی تینیسی بات بی سے آپ کا بیسمنٹ میبرین ٹھیک ہے بومنس سوری بیسمنٹ کہہ رہا ہوں بومنس میبرین ہو گیا سی سے ہمارے پاس جو نا سی سے سٹرومہ آنا سی اور ایس سٹرومہ ہوتا ہے تو یہ ملتے جلدے ہیں پھر ہمارے پاس ڈی سے ہمارے پاس ہے ڈیسمنٹ میبرین اور ای سے ہمارے پاس ہوتا ہے اینڈو تھیلیم تو یہ نیومونک میں یہی یاد رکھتا تھا اور اے اور سی کا تھوڑا سا آپ نے یاد کر لینا سی اور ایس جو نا وہ سٹرومہ سی سے بھی آپ کو کچھ نہیں کچھ فیلنگز آ رہی ہوتی اور اپی تھیلیم میں بھی اے کی کچھ نا کچھ فیلنگز آ رہی ہے تو میں نے وہ فیلنگز کی بنیاد پر یہ سب سے ایزی مجھے نیومونک لگا تھا میں نے یہی آپ کے سا شرکت اچھا اب اس کی جو ہے نا وہ جو موسٹ ٹھکیس لیئر پوچھتی ہے نا وہ ہمارے پاس یہ جو نا سٹرومہ سی والی مطلب جو میڈ والی ہے نا نہ پہلے والی دو نہ آخری والی دو درمیان والی یہ ہمارے پاس موسٹ ٹھکیس لیئر ہے اور یہ ایم سی گیوز آ سکتا ہے اوکے اب ہمارے پاس آتا ہے میئرمنٹس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کی میئرمنٹ اور مطلب کورنیا کی میئر بھی تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے تو میئرمنٹس کے بارے میں آپ دیکھ لیں میئرمنٹس اس کے بارے میں وہ کہہ رہے گئے اس کی وہ ٹھکنیس اور کرویچرز کے اوپر ہم نے نا ڈیپینڈ کرنا ہے ایک تو ہمارے پاس کسی نہ 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 جہاں بیا جب وہ کارنیا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کریٹومیٹری اگر ہم کارنیا کی ٹھیکنس لے لیں تو یہ مطلب یہ کتنا موٹا ہے اس کی موٹائی کتنی ہے یہ کریٹومیٹری ہے ٹھیک ہے کٹا کٹا موٹا سا ہوتا ہے نا میں نے یہاں یاد کر لیا تھا کہ کٹا جو ہوتا ہے نا وہ کریٹومیٹری موٹے سے کٹے کا ہوتا ہے نا وہ جو بہنس کا بچہ ہوتا ہے نا یار sorry for that اس طرح کی نیمونی لیکن ہم ایسے ہی نیمونی کی یاد کریا کرتے ہیں تو یہ کریٹومیٹری سے جو دی لیکن پیکی میٹری میں ہم نے کیا کرنا ہے کرو کر کے اس کو پیک کس طرح کرنا ہے تو یہاں سے میں نے یاد کیا تھا کہ اس کے لئے ہم نے پیکی میٹری کرنی ہے کہ اس کے کرویچر کتنا کرو ہے وہ ہم سارے کا سارا پیکی میٹری میں کرتے ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہے بسیقلی اتنا جو ہم نے کارنیا ڈسکس کر لیا تو فنکشن میں ہم already میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ریفریکٹیو انڈیکس ہے تو کارنیا کے ہمارے پاس جب بھی فنکشن پوچھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے top of the list بتانا کہ یہ ایک important ریفریکٹیو انڈیکس ہے آئی کا اب اس کی ریفریکٹیو پاور کی بارے میں پھر ہمیشہ question پوچھتے ہیں تو آپ نے ریفریکٹیو پاور میں چار کی فارم میں لگی دیتا ہوں ایک آپ کا جو ہے نا anterior curvature anterior curvature کو میں بتا دیتا ہوں اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے posterior curvature کارنیا کا جو ہم نے آلیڈی بات کی تو anterior curvature جو ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس تھا وہ ہمارے پاس کتنا تھا پلاس فورٹی ایٹ ڈائ آپٹرز تبکہ پوستیر کرویچر کا ہمارے پاس کتنا تھا مائنس فائیو ڈائ آپٹرز تو اوورال اگر ہم ایورج لے لیں اس کی تو ہمارے پاس کتنا ہوگا پلاس فورٹی فائیو ڈائ آپٹرز اوورال کارنیا کی ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کی اگر ایمبریولوجیکلی ڈیویلمنٹ کے بارے میں بات کر لیں تو یہ ہمارے پاس کہاں سے ہوتا ہے سرفیس ایکٹو ڈرم سے یہ بھی اگزیمینر بتاتے ہیں سرفیس ایکٹو ڈرم سے یہ ہمارے پاس ڈرائز کرتا ہے ٹھیک ہے پھر لیئرز آرلانی میں بتا دی اے بی سی دی ای اے سے ہمارے پاس کہتا ہے اپیثیلیم بی سے بومنس سی سٹرومل ڈی سی ڈیسمنٹ اور ای ہمارے پاس انڈوثیلیم ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو پہلی لیئر ہے ہمارے پاس اس کو میں تھوڑا سا یہاں بھی ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس باری باری ہر لیئر جوانا ورکس پلین ہو جائے اور ہمیں نیکس پھر مسئلہ نہ ہو اس کی پیتھوڑکر میں جو ہمارے پاس پس لیئر ہے ہمارے کا اپیثیلیل لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اپیثیلیل لیئر کی سب سے پہلے آپ نے تھکنس بتانی ہے تو لالا جی اس کی تھکنس ہوتی ہے فیفٹی مایکرو میٹر ٹھیک ہے اس کی تھکنس ہے پھر یہ آنک کے اندر میں نے کہا نان کریٹنائز چیزیں موسٹلی ہوتی ہیں تاکہ وہ وہاں کوئی ریٹنڈ نہ کریں تو یہ ہمارے پاس نان کریٹنائز اپیثیلیم ہوگی ہمارے پاس صحیح ہے نمبر تھرڈ پہ یہ شاہاں پہ کیا ہوتے ہیں بیزل سیلز ہوتے ہیں اس لیئر کے پاس have بیزل سیلز پھر یہاں پہ دو سے تین لیئر ہوتی ہیں ونگز سیل کی یہ بھی بڑا امپورڈنٹ ہے دو سے تین لیئر ہمارے پاس کس کی ہوتی ہیں ونگز سیل کی بس یہ باتیں اپیثیلیم کے بارے میں یاد رکھنی ہے اب یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ جو لیمبس ہوتا ہے سکلیرو کارنیل جنگشن جسے ہم لیمبس کہتے ہیں جہاں پہ سکلیرا ختم ہوتا اور کارنیل آگے شروع ہوتا ہے یہ جو لیمبس والا ایریا تھا یوں کر کہتا ہے یہاں بھی یہ دونوں چیزیں ہم نے کہا کہ لیمبس ہیں جہاں بھی یہ دونوں ملتے ہیں کارنیل سکلیرا ٹھیک ہے یہ جو لیمبس ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ریجنریٹیو پاور ہوتی ہے اپیثیلیم کی خدا نہ خیشتا اگر یہ اپیثیلیم کہینا کی ڈیمیج ہو جائے تو یہ لیمبس کے پاس کچھ کہتا ہے ریجنریٹیو پاور ہوتی ہے تاکہ وہ جتنا بھی ڈیمیج ہوئے وہاں سے وہ اپنے بینک سے پورا کر دے ٹھیک ہے تو یہ ریجنریٹیو پاور کس کے پاس ہے لیمبس کے پاس ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو اپیثیلیم کو یہ کو پروٹیکٹ کروائے گی ٹھیک ہے وہ سیل کون سے ہوتے ہیں تو اس کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ کارنیا کی اپیثیلیم ملانا ہے تو کارنیل سٹیم سٹیم جو ہے کارنیل سٹیم سیلز ہوتے ہیں اس کے پاس بس ایک یہ بات یادکار لوگ کارنیل سٹیم سیلز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیجنریٹیو اپیثیلیم ہوگی وہاں پہ ٹھیک ہے اگر اب خدا نہ خاصل لیمبس کے اندر ہی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر یوں ہی اپیثیلیل یہ لیئر ڈیمج ہوگی تو وہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں کر پائے گی تو کارنیل سٹیم سیل وہاں پہ ہوں گی نہیں تو وہ اپیثیلیل لیئر نے کارا کہ اے بی ہے تو بی لیئر کون سے تھی بومنس میں لیئر ٹھیک ہے بومنس لیئر اس کی جو ہے نا وہ ٹھیک لیس ہوتی ہے وہ کہتا ہے آٹھ سے چودہ مایکرو میٹر ہوتی ہے اے ویسکولر سپرفیشل اے سیلولر ٹھیک ہے اے سیلولر ہمارے پاس سپرفیشل لیئر ہوتی ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کولیجن فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ڈسٹرائی ہو جائے تو ہمارے پاس دوبارہ ریجنریشن کبھی نہیں ہوتی اس لیئر کی اس کے پاس یہ ہی ہے کوئی ریجنریٹی پاور نہیں ہے ہمارے پاس نمبر تھرڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے کون سی سٹرومر لیئر اے بی سی تھا سی سے میں نے کہا تھا سٹرومر کوئی نہ کوئی وہاں پہ فیلنگ داری ہوتی ہے سی اور ایس کی تو یہ نائنٹی پرسنٹ سب سے تھکیس لیئر تھی نائنٹی پرسنٹ جو نا وہ تھکنس کورنیا کو یہی دیتا ہے اس کے پاس کیا ہوتے ہیں اکسیسیو جو ہے نا ہمارے پاس کولیجن فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یونی فارملی جو ہوتا ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں یہ نہیں زیگ زیگ میں یونی فارملی ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو کورنیا ٹرانسپیرنٹ ہے کوئی پوچھے کورنیا ٹرانسپیرنٹ ہونے کی کیا وجہ ہے تو وہاں پہ جو اکسیسیو کولیجن فائبر ہیں وہ اپنے یونی فارمل مینر کے اندر پڑے ہوتے ہیں کوئی ڈسپرس نہیں ہوتے ہیں اچھا یہ رسپونسیبل ہیں کورنیا کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسپیرنسی کورنیا کو دیں گے اب ہمارے پاس ساتھ میں اسی لیئر کے اندر پروٹیو گلائیکین بھی ہوتا ہے یہ آپ کی ساری بائیو کیم چیزیں آ رہی ہیں ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کیریٹو سائٹس ہوتے ہیں کیریٹو سائٹس ہوتے ہیں جو کورنیا کو ڈیویلمنٹ کرتے ہیں جو کے پروڈیوز کس کو کہتے ہیں فائبرو بلاسٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے فائبرو بلاسٹ جیسیم کریٹس ایٹ تھے اور اس کے اوپر کچھ نا کیونکہ اتنی موٹی لیئر ہے تو اس کی پروٹیکٹیو لیئر بھی کچھ نا کچھ رکھی ہو تو اس کے پاس کچھ ریجنریٹی پاور ہوتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے ڈیسمنٹ میبرین اے بی سی ڈی ہے نا تو ڈیسمنٹ میبرین اس کی تھکنیس اگر کوئی پوچھے تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے دس سے بارہ مایکرو میٹر اس کی تھکنیس ہوتی ہے اور یہ ایکٹ کرتی ہے اے بیسمنٹ میبرین اف اینڈو تھیلیم کیونکہ اس کے بلکل نیچی اینڈو تھیلیم ہے نا تو یہ اینڈو تھیلیم کی جو ہے بیسمنٹ میبرین کے طور پر ایکٹ کرتی ہمارے پاس کہہ رہا ہے ہیکزا گونل سیلز ہوتے ہیں ہیکزا گونل مطلب جس کے چھیک ہونے ہونگے ہیکزا گونل ایک دو تین چار پانچ چھ اس ترہاں اس کا کام کیا ہے ہمارے پاس لبریکیشن کرتی ہے اور دی ہائیڈریشن سے پریمیٹ کرتی ہے ایک تو اس نے آئی کو لبریکیشن دینی کچھ نہ خوش ہونا شروع کر دے گا آئی کے اندر ای 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 پاس کوئی بھی ریجن لیٹی پاور نہیں ہوتی تو ابھی تک ہم نے جو لیئرز ڈسکس کی ہیں کورنیا کی ای بی سی ڈی ہی تو کون سی دو لیئرز ہیں جس کے پاس پاس پاور ہے سب سے پہلے اوپر والی جو اپی تھی لیئرز اس کے پاس لیمبس تھا لیمبس کے کورنی سٹیم سے لائے سے جو اپی تھی لیئرز کو کر رہے تھے نمبر سیکنڈ پر جو تھرڈ لیئر تھی ہمارے پاس سٹرومر لیئر اس کے پاس صرف ریجن پاور باقی کسی کے پاس ریجن ریجن ریٹی پاور نہیں تو یہ ایم سی کی اب آپ کا کبھی غلط نہیں ہوگا فرسٹ اور تھرڈ لیئر کو بس آپ نے یاد اکھنا کس کے پاس ہوتی ہیں اب آجاتے ہیں ہمارے پاس بلڈ سپلائی کے بارمین جگہ نہیں بچی دوسرے وائیڈ سکولر ہے اس کے پاس کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ٹیئر فیلم اور ایکویس ہیومر جو ہے جتنا بھی تو اس کے پاس کہاں سے یہ سارے نیوٹریشن وغیر آتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کارنیا ہے اس کے اوپر میں نے فیلم یہاں سے کچھ نہ کچھ آ جائیں کیا ہے ہمارے پاس جتنا بلڈ سپلائی سے نیوٹریشن آ جائے گی اور اس کے سپلائی کو پورا رکھے گی تو بس یہ آپ نے بتا کہ ٹیئر فیلم اور ایکویس ہیومر یہ ایکویس ہیومر ہے یہ جو گرین والا کارنیا اس کو سپلائی کر دینی ہے تم میرے سے روٹی لے لو کسی سے مانگنے کی میں ضرور نہیں ہم دیلی بیس پہ دیں گے نرو کون سی ہوگی نرو کارنیا کی ٹرائی جیمینل برانچ ٹرائی جیمینل کی تین نرو ہوتی ہے اس کی برانچ لونگ سی 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 کارنیا کو کارنیا کو سپلائی کرے گی اب ایک دفعہ ایک question آیا ہوا تھا یونی ای نمز کا تھا یا یا ی ای وہ لکھا ہوا تھا why کارنیا is transparent تو کارنیا transparent کیوں ہے اس کے بارے میں آپ نے 3-4 point لکھنے تھے تو کیا ہے transparent ایک تو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ collagen fiber tightly bounded ہوتے ہیں ایک تو regular manner میں اور ایک مار پاس tightly bounded ہوتی ہے کیونکہ tear film اس کے پاس ہے اس کے پاس کوئی blood vessel اور lymphatic vessel نہیں ہے لیمفیٹک drainage کوئی نہیں ہے اس وجہ سے یہ corneal ہمارے پر transfer ہوتی function کیا important refractive index ہے تو آپ بتا ہی سکتے ہیں اچھا اب اس کے آجاتے ہیں جو clinical چیزیں اس کے اوپر کیا ہوتا ناسمی ابھی میں اس کے وائد ورڈ کو ریل کرنے لگا ہوں تو اگر کسی نے شاید کسی کے کام آجائے کوئی سکرین شاید لینا ہو تو یہاں سے لے لینا ٹھیک راکسہ میں لکھا لیکن پھر بھی کام آ ہی جائے گا کچھ ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کارنیا سے ریلیٹڈ ہے تو انفلامیشن ہوگی کس کی کارنیا کی اب وجہ کیا ہے کوئی بھی ہمارے پاس وائرل بیکٹیریل فنگل پروٹوزول یا کلائی میڈیل جس طرح ہم نے کنجکٹائیوہ کے اندر دیکھا تھا سیم وہی آپ ریپیٹ ہوں گی چیزیں یہ چیزیں ہمارے پاس کہہ رہا کروائیں گی کچھ کسیز میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کچھ آٹو امیون ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جو کہ یہ کروا دیتی ہیں پھر ہم کہہ رہا کہ کچھ کیمیکل ایسی ہوتی خدا خاصتہ اگر کسی لڑگی پر تضاب ڈال دیا کسی بوائی فرنڈ نے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کروائی پھر کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کروائی ہو جاتا ہے مجھے مائکروبیل ہو گیا آٹو امیون ڈیزیز کیمیکل اور ڈیزیز بیماری ہو نمبر سیکڑڈ پہ اس نے کہنا ہے کہ کارنیل آلسل کے بارے میں بتا سویر اپیتھیلیل ڈیفیکٹ ہو جائے نمبر سیکڑڈ بھی انفلیمیشن ہو جائے اور نمبر تھرڈ بھی کہ سلغ آف ہو ہو جائے اوپر سے سلغ آف ہو جائے لیرز اور ساتھ میں انڈرلائنگ ہو جائے جب یہ تین چیزیں کارنیا انفلیمیشن سوجی بھی ہو اپیتھیلیل بھی ڈیمیشن اور وہاں پہ نیکروسیز بھی سٹارٹ ہو جائے تو یہ تین چیزیں مل کے جانا آپ کے پاس کارنیل آلسر کروائیں گی بس اتنا بتا دو کہ آپ کو ایزامین پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا کار رہی دے گا پھر وہ رہے کہ جو بھی وہاں پہ آلسر کے بعد ایزیو ڈیٹی مٹیریل نکل رہا ہے باہر کی طرف سے ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہ کلیکٹ ہوگا زہری بات ہے انٹیریر چیمبر آف آئی کندر کلیکٹ ہوگا اور جب وہ ہمارے پاس باہر دیکھنے کی اوپر بھی ویزیبل ہو تو اسے ہم کہیں ہائی فون آلسر یہاں پہ وجہ کیا ہے وہاں پہ انفلامیٹری سیل سارے کے سارے آکھے کامولیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ایگزیو ڈیٹ کو جو پرومیننٹ بنا جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک کیرائٹائٹس مائکروبیل یا پھر نان مائکروبیل ٹھیک مائکروبیل میں آپ نے وائرل فنگل بیکٹیریل یوں کر کے لکھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک جبکہ جو نان مائکروبیل ہیں اس کے اندر باقی آٹو امیون لگ دینا ہے نیفرو نیورو پیرالیٹک لگ نیورو ٹروپک لگ دینا ہے پھر نیوٹیشنل ڈیپیشنسی کیمیکل برن اور آئی لیڈ کی بنار بنار بنا دینا بجائی اس کے اس طرح لگ تو زیادہ کہ بیٹر ہوگا کلینیکل فیکٹرز کیا اگر کسی کو کیرات آئیٹس ہو گیا ہے تو وہ کس طرح آپ کے پاس آئے گا اس کو یا پرس کرو نا تو کلینیکل فیکٹرز میں وہ کہہ رہا کہ مارے پاس جو کلینیکل فیچرز میں جو پیش آئے گا وہ کہ لگ مجھے فارن باڈی سنسیشن ہوتی سب سے بڑی بات یہ ہے آئی کے اندر ہمیشہ فارن باڈی سنسیشن بڑا ہی بڑی رول پلے کرتی ہے پھر ریڈ نیس ہوگی اس کی آن کے اندر پھر پین ہوگا مائل ٹو موڈریٹ ٹھیک ہے ہلکی سے موڈریٹ ہوگی بہت سویر پین ہمیں کبھی نہیں ہوتی اس میں پھر لیکری میشن بہت زیادہ ہوگی بلر وی ہوگی فوٹوفوبیا ہوگا اور ڈسچارد ہوگا جس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا نا بیکٹی ریل کارنیل ٹھیک ہے تو بیکٹی کارنیل آل سر کی وہ بات کر رہا ہے اس کے نرے اس نے کہا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہوسکتی ہے سٹیف اوریس ہو سکتا ہے سٹیپٹی کوکس نمونی ہو سکتا ہے پھر گونو کوکل جو بیکٹی ریل آئے گا مروگزی کیلا ہو جائے گا یا سوڈو مناس ہو جائے گا سوڈو مناس مطلب اس اس جی پی ایم تو یہ پانچ بیکٹی ریل کی نام نہیں بول جو بیکٹی ریل کرتے ہیں اچھا اب بیکٹی ریل جو کارنیل سوری کارنیل چار سٹیجی ہمارے پاس ہوں گی بیکٹی کارنیل آلسل کی کون کون سی چار سٹیجی ہیں نمبر پہ انفیلٹریٹیو سٹیج ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ایکٹیو سٹیج ہے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ ریگریسی سٹیج ہے ریگریسی سٹیج ہے اور نمبر چار پہ ہمارے پاس سکار فارمی مطلب سکا نظر آر سی آئی سی سکا ٹریش جو نمبر سٹیج ہوتی ہے انفیلٹریٹیو میں کیا ہوتا ہے یہ بسیکلی اسیمٹومیٹک ہوتی اس کے نمبر شروع ہوتا ہے تو اسیمٹومیٹک ہوتی ہے ایکٹیو سٹیج بھی آپ کو انفیلٹریشن ملے ریڈنیس ملے اور ہمارے پاس پین ہوگی اور ویجن بلا رہ ہوگی پین ہوگی ساتھ میں ویجن بلا رہ ہوگی تو یہ چیز ایکٹیو سٹیج کے اندر آپ کو دیکھ جائیں گی پھر ریکریسی میں کام ہوگی سکارنگ دیکھ جائے گی بس یہ موٹی سی بات آپ نے یاد لکھ رکھ ہوگی یہ پہ بتا جی جو ہم نے کہا انفیلٹریٹیو سٹیج اسیمٹیمیٹک ہوتا بسی کے لیے کیا ہے کہ جو ہوتا ہیں لیمفوسائٹس ان کی انفیلٹریشن ہو جاتی ہے لیمفوسائٹس کی انفیلٹریشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پہ اڈیما ہوگا اور ییلو وائٹ اوپیسٹیز جو ہے وہ ہمارے پاس دکھیں گی لیکن مریض کو کوئی بھی درد بغیرہ نہیں ہوگی اس وجہ سے اس کو ایسیمٹیمیٹک ہوتی ہے اڈیما ہوگا اور ییلو وائٹ اوپیسٹیز یہاں پہ دکھ جائیں گی لیکن مریض ایسیمٹیمیٹک ہوگا یہ آپ نے یاد رکھ نہیں پھر میٹیریل بھی دکھ جائے گا سلف آف میٹیریل ساتھ میں انفلامیشن ہوگی اور ہمارے پاس ساتھ میں اپیثیلیل ڈیفیکٹ وہ بھی ہو جائے مریض آئے گا آپ کے پاس ییلو شوائیٹ میمرین اس کی کورنیا کے اوپر ہوگی اور وہ فوٹو فو بھی آگا لیکریمیشن ہائی پریمیا بلیفریزم ہوگا یووی آئیٹس ہوگا سپیاسٹک آئی لیڈ ہوں گی تو یہ ساری کنڈیشن ایکٹیو سٹیج کے ساتھ تیلیٹیڈ ہے اور اس کے اندر ہائی فون بھی دیکھے گا مطلب ہائی فون کا میں نے کیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا کوئی بتا سکتا مجھے میں نیلاش بتائے کہ وہ ریگریسیو سٹیج کے بارے میں گرین سے رکھ دیکھ ہمارے پاس آج مکس ہو گیا لیکن شورٹ ٹائم کے اندر میکسیم کرنا چھا رہا رہا جو ریگریسیو سٹیج اس کے اندر امیونٹی آپ کی بوسٹ اپ ہو جائے گی باڈی یہ کہ ہم میرے ساتھ پنگا کھا رہے امیونٹی بوسٹ اپ یک دم سے ہو جائے گی اور وہاں پہ کلیر آوٹ کرے جتنی بھی ڈی مارکیشن لائن ہے وہ ساری ساری ڈی مارکیشن لائن کو کلیر آوٹ کرے گی یہ لائن بناتی ہے اور کہ انفیکشن کہاں تک جاتا ہے مارکیشن لائن وہاں بننا شروع ہو جائیں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے سیکھ اٹریشن میں ہمارے پاس سکارنگ ہیلنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور سکارنگ آنا شروع ہو جائے گی یہ آپ کے پاس چار سٹیجز ہیں جو آپ نے نہیں بول لیں کلینی 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 ہمارے پاس ایک بلر ویجن کے ساتھ آئے گی وہی جو آئے گی باہر بار ہم پڑتے آ رہے ہیں لیکریمیشن فوٹوفوبیا ساتھ میں ریڈ آئی تو یہ چیزیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں سائن جو آپ دیکھیں گے جو آپ بلیفرائیٹس مطلب لیڈ کا ایڈیما ملے گا ساتھ میں بلیفرو سپیس ہونا شروع ہو جائے گا ویجن آپ دیکھیں گے اس کی کام ہوئی ہوگی پرولنٹ ڈسچارج پرولنٹ جہاں بھی جب آجا بیکٹریل سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کورنیا کے اندر جو آپ دیکھیں گے جب آپ کورنیا کو ایسیمین کریں گے جس میں کریٹو میٹری اور کریٹو پلاسٹی اور وہ سارے کے سارے پروسس ہم نے جو کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو آجا دیکھے گا کیونکہ بیکٹریل کورنیل آجا کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس آجا 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 پھر گریش وائٹ ییلو یا آول آجا آجا گری وائٹ ییلو آجا 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 آپ کو دیکھ گا پھر وہ کہہ رہے کہ جب ہم ڈائی ڈالے گی نا 2% فلوریسنٹ ڈائی 2% آپ نے فلوریسنٹ ڈائی جو آنکھ میں ڈالا ٹھیک ہے تو آپ کو سارے پیتھوجینک سائنس ملنا شروع ہو جائیں گے ہمیں واضح اس کا اثر دیکھ جاتا ہے کہ آئیرس ہو گیا بیس کی پر آپ نے ڈائی کو بھی ساتھ اندر لے آئی تو ڈائی گنوسٹ پوائنٹ اس کے کیا کیا ہوگی اس کو تھوڑا آگیا آنے تو یار آکی تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کے ڈائی گنوسٹ پوائنٹ ڈائی گنوسٹ پوائنٹ میں ہم نے کیا کیا دیکھا ایک تو اس کو آپ نے پین دیکھ نی مائل ٹو موڈر نی سیکنڈ پہ آپ نے کہنا ہے نی پہ آپ نے سٹیننگ کرنی ہے فلوری سینس دو پرسن دائی آپ نے دال دی نی چار پہ اس کو ہائی فون جس کے اندر آپ کو سارے کیا دکھے گا جو بھی انٹیر چیمبر کے اندر آپ کو دکھ جائے گا نی پانچ پہ سی لی کنجیشن جو ہے وہ آپ دکھ جائے گی یہ چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس کی منجمنٹ کیسے کر رہی ہیں منجمنٹ ہمیشہ السر کی یاد رکھنا زندگی میں جتنی جلدی مریض آج اتنا اچھا ہے جلدی میں ویسے نہیں جانے مریض کو ورنہ وہ آگے 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 تباہی کی طرف جائے گی رول آؤٹ کرنا سب سے پہلے آپ پری ڈسپوز فیکٹرز جتنے ہیں اس کو رول آؤٹ کرنی ہے اس سے پوچھنا کہ سار میں کوئی چوٹ تو نہیں ہے لینز استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے آئی کے پہلے کوئی بیماری ہو ایڈ ٹی بی ہسٹی ساری ٹرانسپلانٹیشن ایمیونٹی کام ہونے کی وجہ سے یہ موما تو کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں استعمال کر رہی یا کوئی ٹرانسپلانٹ تو نہیں کرا ہے کس لئے اندر ایمیونٹی کام کر کے آگے پھر آپ سرڈیمنٹیشن ریٹ آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کو کرونی کی انفلامیشن بتا دے گا کتنے عرصے سے اس میریز کو یہ مسئلہ دھال کریں گے ٹین پرسنٹ کیو ایچ ڈالیں گے اور کلچر سنسٹیوٹی سارے کے سارے کریں گے تو اس کو پتا چل جائے گا اب آپ کو پتا چل گیا کہ بیکٹیریل کارنیل آلسر ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا سب سے پہلے کنٹرول کیلئے اوکے جی تو ابھی ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے سارے کا سارا سب سے پہلے آپ نے انٹی بائیوٹکس جو دے دینی کیونکہ بیکٹیریل تو ہم نے انٹی بائیوٹکس جنٹامائسین ٹھیک ہے توبرامائسین وہ فارمکالو ہی آپ کو میرے سے اچھی آتی ہے ساتھ میں جو مائلٹ موڈریٹ پہلے اس کے آپ نے دینی ہے جس کے اندر پریونٹ کرے گا پرفوریشن سے ہمارے پاس پریونٹ ہو جائے ٹھیک ہے اگر پرفوریٹ ہو کیا ہے تو آپ ساتھ میں پھر آئنٹ مینٹ استعمال کر سکتے ہیں سب کچھ انجیکشن ہوتے ہیں پین کیوں ہوتی ہے پین کی مین وجہ اس کی وہ کہہ ہمارے پاس ایڈیما ہو سکتا سپاز ہو سکتا آئی کے اندر آئی لیڈ کا یا ہمارے پاس انٹرا آکولر پریشر ریز ہوتی ہیں تو اگر آپ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر سب سے پہلے سائیکلو پیلیجکس ساتھ میں دے دی نہیں فارمکولوجی ساری کچھ پین کم ہو گی پھر یہ پیوپل کو ہمارے پاس ڈائی لیٹ کرے گا ساتھ میں آپ انٹی پیرالیٹک درگ دے دنی ہے انٹی پیرالیٹک ساتھ انیلجیزک کے اندر مارفین دے دنی ہے یا اوپی آئیٹ دے دنی ہے ساری فارمکولوجی آپ یہاں پی یوز ہو بیٹا بلاکر دے دنی ہے جن کے اندر لول آرہ تھا پینڈا لول جن کے انٹ پی آرہ نا وہ درگ دے دنی ہے سب سے زیادہ مشہور زمانہ ہے پھر پرفوریشن کی مارے پاس دیسمن میٹو سیل ہے تو دیسمن میبرین ایکسپوز ہو کر ہرنی ایٹ کر جاتی ہے پرفوریشن کا کہہ رہا ہے سب سے زیادہ امپورڈنٹ سائن ہے پرفوریشن کو رکنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ دیسمن میبرین ہوتی ہے وہ وہ ہرنی ایٹ ہو کے ایکسپوز ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ نازک سی پریشر بینڈج ساتھ میں آپ نے لگا دنی ہے دا کہ آئی کی پروٹیکشن رہے تو پریشر بینڈج آپ نے لگا دنی ہے کبھی بھی زور نہیں لگانا یہاں پر ایونٹ کرنا مریض کو کہنا کہ آپ نے جیم بغیرہ جس کے اندر بھاگ دوڑ نہیں کرنی جاتا تو سٹینیس یہ بہت اچھی ہے ہیلنگ کے لیے سب سے زیادہ ہیلنگ کے لیے اچھی ہے پھر آپ کیا کر سکتے کچھ کورنیل گرافٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ پارشل تھکنیس گرافٹ اور فل تھکنیس گرافٹ ہوتے ہیں پارشل تھکنیس گرافٹ اور ہمارے خدا نہ خاصتا جو فورت لیر تھی وہ کسی وجہ سے آگے کی طرف ہرنییٹ کر گئی ہے آنکھ اندر یہ اس کی لیے ہم نے ٹوپیک انٹی باٹکس دینی ہے تاکہ وہاں پہ انفیکشن نہ ہو ہرنییٹ تو کہ انفیکشن نہ ہو پر فریشن کو روکنے کیلئے کیا کرنا وہاں پہ انٹی بائٹک جنی ہے تیٹر سائیکل سسٹیم انٹی پہ پی پی دینے اور بینڈج کونٹیک لینز جو ہیں آپ نے دی دی نہیں ساتھ میں امیلیوٹک میورین ٹرانسپرانٹ رکھار دیں گے ساتھ میں کورنیل ٹرانسپرانٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک اب اب اگر تو نون ہیلنگ آلسر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس کو مٹانا پڑے گا تو یہاں تک ہو پھولی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو ہی کیا ہو گا تو اگر ہمارے پاس وہ کہ نون ہیلنگ آلسر ہے تو اس کا کیا علاج ہوگا کوئی بتا سکتا مجھے انجیکٹائیول فلیپس جو ہوتے ہیں وہ رکھنے ہوتے ہیں یا جس کہتے ہیں کریٹو پلاسٹی وہ رکھنے ساتھ میں آپ انہیں تارسو رہیفی کرنی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے آئی لیشز کو آپس میں سلائی کر دو اوپر آئی لیشز نیچے آپس میں سلائی کر دو تا کہ ایک یہاں پہ اپنے نوٹ جو چیزیں کرنی ہے سٹی رائی دینا اور پیڈ کب سٹی رائی کا کیا کام ہے ٹھیک ہے السر ہے تو وہاں بھی انفلامیشن ہو کہ ہم نے سٹی رائی دینا تاک انفلامیشن کو روز ہے ساتھ میں پیڈ یو 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 کرنی سٹی رائی دینا ہم نے پریونٹ کرنے ہے نیکروسیز اور وہاں پہ سکارنگ نہیں ہونے دنی ٹھیک ہے تو اس کی پریونٹ کی سٹی رائی دینا ساتھ میں فائبرو بلاسٹ ایکٹی بیٹی کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی جہاں پہ السر ہوتا ہے تو اس کو ہم انہیبیٹ کرنے ہے واؤنڈ کی ہیلنگ کو ٹھیک ہے تو یہ جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ واؤنڈ کی ہیلنگ روک جاتی ہے واؤنڈ کی ہیلنگ نہیں ہوگی تو جس کی پرپوریشن زیادہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم نے سٹی رائی دینا تاکہ وہ پیڈ کب دیتے ہیں ہم ہم وارم انوائرمنٹ وہاں پہ ہیومیڈ وارم انوائرمنٹ جو نا تو جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا یار یہ کنفیوزنگ ہو گیا ٹھہر میں اس کو بتاتا ہوں اس نے جو کارنیل السلس کے اندر جو بات کی ہے وہ دوبارہ گوڑ سے سننا جس کو نہیں سمجھ شروع شروع میں ہمیں بھی کنفیوز ہو گیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ سٹی رائیڈ اور پیٹ اس کیس میں بڑے احتیاس دینے پڑتی ہیں سٹی رائیڈ کہ اس کا اچھا فنکشن کیا ہے یہ پریونٹ کرتا ہے ہمارے پاس نیکروسز ساتھ میں سکارنگ کو پریونٹ کرتا ہے لیکن یہی سٹی رائیڈ دینے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی اس وجہ سے ہم سٹی رائیڈ کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے وجہ کیا ہے فائبرو پلاس ایکٹی رائیڈ زیادہ ہو جائے گی جو کہ انہیبٹ کر دے گی کیا چیز واؤنڈ کی ہیلنگ کو تو وہ واؤنڈ جو ہیل ہو رہا تھا اس کی ہیلنگ کو روک دے گی سٹی رائیڈ ساتھ میں آپ کا پرفوریشن کا ریسک زیادہ ہو جائے گی اس وجہ سے ہم نے سٹی رائیڈ کو زیادہ یوز نہیں کرنا ساتھ میں کہہ رہا کہ ہم نے پیڈ یوز کہیں نہ کر سکتے لیکن اس کا بھی زیادہ یوز نہیں کرنا وجہ کیا یہ پیڈ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ہیومیڈ پلس وارم انوائرمنٹ جو کریئیٹ کرتے ہیں گرم اور ہیومیڈ انوائرمنٹ جو کریئیٹ جس کی وجہ سے جہاں پہ یہ چپ چپ آس جو محول بن جائے گا آنکھ میں تو انفیکشن کا ریسک زیادہ ہو جائے گا اس وجہ سے پیڈ کو بڑے احتیاس یوز کرنا ہے اور ساتھ میں جب انفیکشن ہوگا تو وہاں پہ پیوجینک انفیکشن کو ہم نے اس کا غرض استعمال کھا لیا سٹیرائیڈ اور پیڈز کا جس کی وجہ سے جو کمپلیکشن ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو کمپلیکشن میں کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے انفیکشن ہو جائے گا آئرس کا جو آپ کی آنکھ اندر اندر آئرس ہو گیا اس کے پیچھے بلکل لینز تھا انٹیر ہمارے پاس سکینڈری گلوکوما بھی کار سکتا ہے گلوکوما مالا کے چپٹر آرہا وہ اچھے ذمینے کرنا ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ ایک سپوئیر تو ڈیس میٹوسی ہو سکتا ہے جس کی بہت ہمارے پاس پرفوریشن اور انحاس کر سکتی ہے تو جب آئرس کا انفیکشن ہوگا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ساتھ میں انفلامیشن انٹیریر سٹرکچر کی ہو سکتی ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے ہمارے پاس پین آپ تھلمائیٹس جو ہو سکتے جس کے انفلامیشن ہو سکتی آئی بال کی لیئر کی تو آئی بال لیئر انفلامی ہو جائیں جس کی ویسے اب ہیلنگ کے پاس ہیل اگر ہم نے سارا اچھے ہیل تو ہو گیا لیکن ہیلنگ کس کو لیٹ کر رہی تھی ہمارے پاس سکارنگ کو ٹھیک ہے تو ہیلنگ کے پاس وہاں پر سکارنگ ہوگی جس کی بیئی سے مارے پاس وہ گیئے کہ ہمارے پاس وی ایمپیئرمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس میں کچھ ترمنالوجیز لکھی ہوئی ہیں وہ جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے نیبیولا نیبیولیز کے در کیا ہوتا ہے ان سگنیفیکنٹ سکار ہمارے پاس آتے ہیں جس کی اندر آپ کی بومنس برین انوال ہوں گی سارج میں سپرفیشل سٹرومل بھی سارے انوال میکیولا کیا ہوتا ہے میکیولا کی کنڈیشن کیا ہوتا ہے سیمی ڈینس ہوتی اور اور یہاں پہ کارنیل اپیسٹیز آپ کو دیکھیں گی اور انٹیریر سٹرومل جو ہے وہ آپ کا انوال ہوگا انٹیریر سٹرومل آپ آئی اگر انوال ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ میکیولا ہے لیو کیوما کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے دینس وائٹ کارنیل اپیسٹیز لیو کیوما دینس یہ ساری بک کے اندر لکھی ہوئی ہے وائٹ کارنیل اپیسٹی اگر ہو اور ساتھ میں آپ کی آئی بھی انوالمنٹ ہو لگے ہیں آئی کے تو آئی کی انوالمنٹ پوری ہو تو بتائیں پھر بلجنگ آؤٹ اپیسٹیز اس نے لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وائٹ دینس کارنیل اگر آپ کی اندر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بلجنگ آؤٹ اپیسٹیز ہو گئی ہے تو ابھی تک ہم نے کارنیا کی یہ چیزیں ڈسکس کر لی ہیں نیکس ہم کیرائٹائٹس کو جہاں گریفری کرائی کریں گے ٹھیک ہے کیرائٹائٹس میں ہم نے کارنیل ہائی پون سارے کا سارا ڈسکس کر لیا بیکٹیر کارنیل سار کو میں نے انفلیٹری سٹیج ایکٹیو سٹیج اور سٹیج سٹیج یہ کیا ہوتا ہے اڈہیرس لیوکوما کیا ہوتا ہے سپیلنگ تھوڑے سے کچھ دیکھنے نہ جان نیبیولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بومنز لیئر اگر انفلو ہو ٹھیک ہے سپر فیچر سٹوما لیئر میکیولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر انٹیریر سٹوما انفلو لیوکوما 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 اب نیکس ہم ابھی تک نیا فنگل کرٹائٹس کو نیکس ویڈیو میں شروع کریں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی اپلوڈیو میں مسئل آگے بھی اپنیو کنیو آسمی تینکیو سو مچ اللہ حافظ